اوپاما نفسیاتی اور عوامی طور پر تو تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن حقیقی تبدیلی کے لیے ہمیں واضح مقاصد اور ڈیڈ لائنز کے ساتھ منصوبوں کا انتظار ہے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں جیسے ایراک جنگ اور گونٹانا موقعات خانے کے خاتمے کو پورا کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہت صدر اوپاما اور امریکہ کے ایمیج پر منفی اثرات مرتب کرے گی صدر اوپاما کے خطاب سے پہلے کانسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیر کے ایگزیکٹیف ڈریکٹر نہاد آواد نے امریکی صدر اور مسلم دنیا کے نام ایک کھلا خط بھی جاری کیا جس میں دونوں اطراف کے لیڈرز کو امریکہ اور مسلم ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی نہاد آواد کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ مسائل کے حل کے خواہش کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس زمن میں اب قابل عمل منصوبہ بندی بھی کی جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ بنیادی آئینی دستویزات ترتیب دی جائیں جن پر یہ اور آنے والی امریکی حکومتیں عمل کرنے کی پابند ہوں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں تاریخ اور بین الوقفامی امور کی پروفیسر ڈاکٹر شیرہ رابنسن جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اسرائیل میں بھی گزارا کہتی ہیں کہ اسرائیل فلسطین تنازے کے حوالے سے خاص طور پر ٹھوز اقتامات وقت کی ضرورت ہیں امریکی کو سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ مالی پابندی کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور اسرائیل عوام کا ایک حرقہ بھی ایسے اکمت عملی کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ اوبامہ انتظامیہ کو حماس اور فتح کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس تنازے میں شامل تمام فریقین کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے مسلم ممالک کی لیڈر سے کیر نے یہ درخواست کی مسلم دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ممالک میں سیاسی اصلاحات لائیں اور حکومت اپنے حامیوں اور مخالفین سب کو اظہار رائے کی برابر آزادی دے تہاں مصر اور امریکہ دونوں میں کچھ عوامی حلقوں میں یہ بحث مسلسل جاری ہے کہ صدر اوبامہ کے خطاب کے لیے مصر کا انتخاب کس حد تک مناسب تھا جبکہ وہاں کی حکومت برسوں سے ملک میں جمہوری قوتوں کو پنپنے کا موقع نہیں دے رہی لیکن ڈاکٹر رابنسن کا کہنا ہے کہ مصر کے اندرونی معاملات کے مقابلے میں اس وقت عالمی سطح پر اس کی پوزیشن امریکہ کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے مصر 1989 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد سے امریکہ کے بہت قریب رہا ہے اور اسرائیل کے بعد امریکہ کی سب سے زیادہ امراد مصر کو ہی ملتی ہے اس لئے صدر اوبامہ دنیا اور مصر کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس تعلق کو سنجید کی سے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر رابنسن سمجھتی ہے کہ مسلم دنیا میں امریکہ کے امیج میں تبدیلی لانے کے لیے عوام کے دل جیتنے بھی بہت ضروری ہیں مشکل وستہ میں لوگ نہ صرف اس امریکی خطاب بلکہ آئندہ کے خطابات اور حکمت امریک پر گہری نظر رکھیں گے وہ واضح تبدیلی ریکھنا چاہتے ہیں جیسے مشکل وستہ اور عرب دنیا میں جمہوریت کے قیام میں امریکہ کا کردار اور صدر اوبامہ کی جانب سے تفتیش کے دوران تشتد کے استعمال کی مسلسل مضمت صدر اوبامہ کے یہ خطاب امریکہ اور مسلم دنیا کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی راہ میں ایک اہم قدم تو ضرور ثابت ہوگا تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حقیقی تبدیلی تب ہی آئے گی جب مختلف ممالک عوامی خواہشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی اندرونی اور خارجہ پالیسیز میں واضح تبدیلیاں لائیں گے اور دیرپا امن کا قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے سارا زمان اردو وی او اے واشنگٹن